انفرمیٹیو دنیا کے معزز صارف السلام علیکم ناظرین اکرام عرب شریک میں 1922 تک ترکی کی حکومت ہوا کرتی تھی جسے خلافت عثمانیہ کا نام سے جانا جاتا تھا جبکہ 1922 سے پہلے سعودیہ عرب کا نام سعودیہ عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا یہ وہ دور تھا جس میں خلافت عثمانیہ دنیا کے تین برازیموں یعنی 630 سال تک قائم رہی جب بھی دنیا میں مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کی حکومت اس کا مو توڑ جواب دیتا اس وقت امریکہ برطانیہ یورپین نصرانی اور یہودیوں کو سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ تھا کہ خلافت عثمانیہ امریکن یورپین کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا چنانچہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی اسی مقصد کے تحت انیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں اسی لیے سب سے پہلا فترہ وہیں سے شروع کیا گیا خواتینوں حضرات امریکہ اور یورپ میں سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا گیا جو کہ ایک کرسچن تھا اور ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں آسکتا تھا اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کے گمراہ کرنے کے نکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی عجمی یعنی گیر عربی لہٰذا ہم عجمیوں کی حکومت کیسے برداشت کر رہے ہیں لیکن لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی اور سازش سمجھ یہ شخص تاریخ میں لارنس آف عربیہ سے مشہور ہوا خیر پھر امریکہ نے ایک دوسرے شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے صداگر سے ہوئی جس کا نام تھا ابن سعود اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالت اور ابن سعود نے مکہ مدینہ اور طائف میں ترکی حکومت کے خلاف جنگ شروع کر دی چنانچہ مکہ مدینہ اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے چنانچہ اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا جس کے نتیجے میں چالیس نئے ممالک وجود میں آئے خواتین و حضرات یہ وہ وقت تھا جب حجاز مقدس کا نام چودہ سو سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے نام پر سعودی رکھ دیا جبکہ اس فتنے کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی مل اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی اسی نجد میں ابن عبدالوحاب نجدی پیدا ہوا تھا جسے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد دلوائی اور یہی شہر مسلمہ قذاب کی جائے پیدائش بھی ہے لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے اس نجد شہر کا نام تبدیل کر کے الریاض رکھ دیا گیا جو کہ آج کل سعودی عرب کا دار الحکومت جبکہ ناظرین حریمین شریفین کے جن دو دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیعت کے نام پر تھے ان کا نام آل سعودیہ کے نام پر رکھ دیا گیا آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں ویورز انگریزوں نے اپنی سازش کی کامیابی پر انیس سو بارٹ میں لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بھلائیں جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوئی خیر ان سب کے بعد یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت نہیں جس دن ابن سعود کا بادشاہ بنا اس دن جشن ہوا اور جشن میں امریکہ برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارک بات دینے پہنچ گئے جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کبھی کامتے تھے وہ سعودی کے امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا یہود و نصارہ کی اس نپاک سازش کازی کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے کلاب میں لکھا ہے وہ فاقہ کشت جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے دل سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اس شیئر کے ساتھ ہماری آج کی مختصر ویڈیو کا اقتطام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت اتا فرمائے اور ہمیں ماضی کی تلخ حقائق کو سمجھنے کی اکل اتا فرمائے آمین سو مامین امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل انفرمیٹیو دنیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ